بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیڈ کے مطلق ہے اب کیڈ کیا ہے جی؟ کیڈ سوفوئر ہے جو کہ پنجاب سیف سٹی آتھارٹی کے کمانڈ اینڈ کٹرول میں ایمرجنسی کال سینٹر میں چلایا جا رہا ہے اب ہم اس کی طریف کے بارے میں اگر بات کریں تو کیڈ جو ایمرجنسی کال ہے اس کو بصول کرنے اور بجوانے کے لیے ریڈ ماس سوفوئر ہے اس کے دو حصے ہیں پہلے حصے کا استعمال ایسی سی میں ہو رہا ہے اب آپ پوچھیں گے ایسی سی کیا ہے جی؟ ایسی سٹینڈ فار ایمرجنسی کال سینٹر پہلے کے حصے کا استعمال ایمرجنسی کال سینٹر میں ہو رہا ہے جہاں پہ ہمارے پی سی اوز پولیس کمیونکیشن آفیسر بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ کال کو وصول کرنے کے بعد ان کو مطلقہ رسپانڈنگ یونٹس کو ڈسپیچ کرتے ہیں کیٹ کے دوسرے حصے کا استعمال ایمرجنسی کال سینٹر میں ہو رہا ہے ایمرجنسی کال سینٹر کے اوپر بات کرتے ہیں ایمرجنسی کال سینٹر میں جب کال آتی ہے تو پی سی او اس کال کو رسیب کرتا ہے تو کالر کو وہاں پہ تین طرح کی سٹیٹس مل سکتے ہیں سب سے پہلا سٹیٹس ہے کہ کالر کو کال جو ہے وہ بیزی ملے نمبر تو پہ جو سٹیٹس ہو سکتا ہے وہ رنگنگ ہو سکتا ہے بیزی ہو سکتا ہے نمبر تین پہ جو سٹیٹس ہے وہ آئیڈیل ہے جس کا مطلب ہے کہ جیسے ہی کالر نے کال کی اپریٹر نے اس کو وصول کر لیا تو جیسے ہی پی سی او کال کو وصول کرتا ہے تو کیڈ کا فارم خود بخود کھل جاتا ہے اب کیڈ کا فارم جب کھلتا ہے تو کیا ہوتا ہے کیڈ کے فارم میں سب سے پہلے دو چیزیں جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی آ رہی ہوں گی سب سے پہلے جو ہے date and time date and time آٹومیٹیک ہے جس time پہ call سینٹر میں آئی ہے وہ time وہاں پہ نوٹ ہو جائے گا اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ ہے اس کی location یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کا phone number phone number بھی CLE PCLCLE کی مدد سے آٹومیٹیکلی آ رہا ہوگا اب جو caller call کو وصول کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اسلام علیکم میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں اور CAD کا فارم کھل جاتا ہے تو CAD کے فارم کھلنے کے بعد جو دو چیزیں ہیں آٹومیٹیکلی آتی ہیں اس کے بعد پی سیو دو چیزوں کو لازمی نوٹ کرے گا سب سے پہلے تو وہ نام ہے نام اگر وہ کوئی ایمر دنسی اتنی زیادہ کال ہے بتا رہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں بتاتا تو نام اپشنل ہے لیکن جو دو چیزیں یہ ضروری ہیں وہ سب سے پہلے ہے کہ اس کے ساتھ واقعہ کیا ہوا ہے واقعہ کیا ہوا ہے اس کی جرم کی نویت کیا ہے اس کو کس چیز کی ہیلپ کی ضرورت ہے اس کے بعد جو دوسری چیز ضروری ہے وہ اس کی لوکیشن ہے کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کالر جو ہے وہ کہاں سے کال کر رہا ہے کیونکہ اگر ہم اس کے پھانے کے بارے میں یا لوکیشن کے بارے میں معلوم رکھیں گے تو ہم اس کو رسپونڈ کر سکیں گے تو کیاڈ فارم میں دو چیزوں کا فل کرنا ضروری ہے ایک اس کے ساتھ واقعہ اور دوسرا جو اس کے ساتھ ہے جو اس کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا ہے اور جو جرم فردد ہوا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کال جو ہے کتنی طرح کی آ سکتی ہے کال سینٹر میں کال جو ہے وہ تین طرح کی آ سکتی ہے سب سے پہلی کال ہو سکتی ہے جو کسی کیس سے متعلق ہو دوسری کال جو ہو سکتی ہے وہ ہو سکتی ہے کنسلٹ کال ہو سکتی ہے کنسلٹ کال کیا ہے جی کسی نے پوچھا جی مجھے بی پی آفیس کا نمبر چاہیے کسی نے پوچھا جی یہ روڈ کلیر ہے جی اس کے لئے کنسلٹ کیا جی کسی نے پوچھا جی مجھے آج یہ رستہ نہیں پتا مجھے اس رستے کے بارے میں اگاہ کیا جائے اس کے بارے میں جو ہے آپ وہ پوچھ سکتا ہے تو کنسلٹ کال کسی مشورے کے متعلق ہو سکتی ہے تیسری جو کال آ سکتی ہے وہ ہاکس کال ہے اب ہاکس کال کونسی ہے ہاکس کال وہ کال ہے جو کہ سسٹم کو بیزی کرنے کے لئے کی جاتی ہے یا بوگس کال کہہ سکتے ہیں سسٹم کو بیزی کرنے کے لئے یا جو بچے کال ملا دیتے ہیں خواتین کال ملا دیتی ہیں سسٹم کو بیزی کرنے کے لئے تو ہم اس کو ہاکس کال بولیں گے اب سوال یہ ہے کہ کتنی طرح کی کیسز بنایا جا سکتے ہیں تو کیڈ میں دو طرح کی کیسز بنایا جا سکتے ہیں پہلا کیس جو ہے وہ ایمرجنسی کال کر کے بنوایا جا سکتا ہے اور دوسرا جو کیس ہے وہ مینولی دستی بنایا جا سکتا ہے اب مینولی دستی کیس سے مراد کیا ہےری اس سے مراد وہ کیس ہے جو کہ کوئی بندہ مزدیک ترین ایسی سی سینٹر میں جا کر خود نوڈ کروا دے اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں کتنی طرح کی لسٹ ہوتی ہیں کیڑ میں کتنی طرح کے کیسز کی لسٹ بنتی ہیں تو سب سے پہلے ہمارے جو امپورٹنٹ کیسز ہوتے ہیں جن کو ہم پہلے نبر پر ترجیح دیتے ہیں وہ کیس ہے ہینیس کیس تو جو بھی کال ہینیس کیس کی آئے گی اس کی ہم ریڈ لسٹ بناتے ہیں جو بھی کیسز ہینیس کیسز سے مطلق ہوں گے ان کی آٹومیٹیکلی ریڈ لسٹ بن جائے گی اور دوسری جو لسٹ ہوتی ہے وہ ہے بلیک لسٹ اب بلیک لسٹ کون سی ہوتی ہے بلیک لسٹ جو نارمل کیسز ہوتے ہیں جو کہ جیسے کہ لڑائی جلدہ ہو سکتا ہے کوئی فیملی ڈسپیوٹ ہو سکتی ہے کوئی لاؤس ہو سکتی ہے تو یہ والے جو کیسز ہیں یہ والے کیسز نارمل کیسز آتے ہیں اب سوال یہ ہے آپ کا کہ کسی نمبر کو بلیک لسٹ میں ڈالنے سے کیا ہوتا ہے تو بلیک لسٹ میں ڈالنے سے کسی بھی نمبر کو اگر ہم بلیک لسٹ میں ڈالتے ہیں تو اس کی کال جو ہے سسٹم پہ نہیں آتی اور سسٹم جو ہمارا بیزی ہو جاتا ہے ہم ایسی کال ایسی جو ہے بلیک لسٹ ان نمبر کو لگاتے ہیں جو کہ بار بار ہمیں تنگ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے سسٹم کو بیزی کر دیتے ہیں تو کال یہ ایسے کرتا ہے کہ جیسے کینٹ فارم جو ہے آپ پی سی او فیل کرتا ہے فیل ہونے کے بعد وہ دسپیچ ہو جاتا ہے ڈی سی سی سینٹر میں چلا جاتا ہے ڈی سی سی سٹینڈ فار دسپیچ کال سینٹر تو جیسے ہی ڈی سی سی میں جاتا ہے تو وہاں پہ وائلنس اپریٹر یا وہاں پہ جو اپریٹر بیٹھا ہوتا ہے وہ کال کو مطلقہ یونٹ کو دسپیچ کر دیتا ہے تاکہ فوری طور پہ اس پہ کاروائی کی جا سکے اس کے بعد جو دوسرا ہمارا حصہ ہے وہ ہے OMC OMC جیسے کہ ہم نے بات کی آپریشن منیٹرنگ سینٹر کہ یہ وہ سینٹر ہے جہاں پہ آپریشنز کو منیٹر کیا جا رہا ہے اب آپریشنز کیا ہو سکتے ہیں کوئی لا انیٹر سوشن کیا آپریشن ہو سکتا ہے کوئی درنہ بیٹھا ہوا ہے کوئی موب ہے کوئی اللہ فالاسمبلی ہے جس کو ہم نے منیٹر کرنا ہے اور یہ منیٹرنگ جو ہو رہی ہوتی ہے وہ لائف کیمرو کی فوتیس سے ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو ہم نے منیٹر کرنا ہے تو اس سے خاص واقعہ یا خاص آپریشن کو ڈیل کرنے کے لیے جو ہمارا سینٹر ہے وہ OMC ہے OMC جو ہے وہ لائیو کیمرو جات سے فوتیس کو دیکھتا ہے کہ اس میں کتنے انسورسز درکار ہیں کتنا موب ہے ہمیں کتنے انسورسز چاہیے کیا کیا چیزیں کتنی افریقی ڈبان ہے اور اس جو موب کو ہم نے کہاں پہ روکنا ہے کہاں پہ نہیں روکنا تو یہ تمام کی تمام جو پلاننگ ہے یہ OMC سینٹر کرتا ہے یہ اس کو دیکھتے ہوئے پلاننگ کرنے کے بعد اپنے افسران مجاز سے جو ہے حکم لینے کے بعد اس کے اوپر کاروائی کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنی رسورسز کو بسپیچ کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں EMS EMS جو ہے ابریویشن ہے Event Management System Event Management System کا بھی استعمال OMC میں ہوتا ہے اب یہ جیسے کہ اس کا ابریویشن ہی ہے Event Management System جانبی کے تقریب کا انتظامی طریقہ کار کرنے والا نظام تو یہ تقریب کونس ہی ہو سکتی ہے کوئی PSL کا میج ہے کوئی VVIP مومنٹ ہے کسی ہائی پرفائل بین القوامی وفد کے انتظامی معاملات ہیں یا اس کے علاوہ کوئی پروگرام ہے جیسا کہ کوئی جلسہ ہے کوئی جلوس ہے کوئی زلجنہ کا پروگرام ہے کوئی مذہبی پروگرام ہے تو ان پروگرام کو ڈیل کرنے کے لیے جو ہم نے سسٹم بنایا ہے وہ EMS ہے اور جس کو اپریٹ کیا جاتا ہے OMC سے ٹھیک ہے جی اس لیے OMC اور ECC کو علاوہ رکھا گیا ہے تاکہ جو ہماری emergency calls ہے وہ disturb نہ ہو اور جو اپریشن کو منیٹر کرنے والا نفری ہے یا ہمارا انتظام ہے وہ علیہ دا سے اس کے اوپر بڑھ کرے تو یہ تو ہمارا تھا آج کا ٹاپک اب ہم اس کی جو کچھ exercise ہے اس کے بارے میں سوالات اور جوابات کرتے ہیں سب سے پہلے ہاں جی میرا سوال ہے CAD کیا ہے تو CAD جو ہے وہ computer added dispatch کا محفف ہے جو کہ کال وصول کرنے اور کال کو dispatch کرنے کا ایک system ہے آگے جی CAD کے کتنے حصے ہیں تو CAD کے میں نے آپ کو دو حصے بتایا ہیں پہلے حصے کا استعمال جو ہے وہ ECC میں ہو رہا ہے اور DCC میں ہو رہا ہے دوسرے حصے کا استعمال OMC میں ہو رہا ہے میرا سوال ہے جی CAD کے فارم کو مفوض کرنے پر کیا ہوتا ہے تو CAD کے فارم کو مفوض کرنے پر جیسے CAD کا فارم مفوض ہوتا ہے تو وہ dispatch ہو کے DCC میں چلا جاتا ہے تاکہ اس کو امدادی units کو dispatch کیا جا سکے CAD میں کتنی اقسام کے cases ہیں جی میں آپ بتا چکا ہوں CAD میں دو طرح کی cases ہوتے ہیں ایک تو emergency call case ہے اور دوسرا دستی manual case ہے اس کے بعد سوال ہے جی CAD میں موجود cases مقدمات کی اقسام لکھیں تو CAD میں دو اقسام کے cases بنائی جا سکتے ہیں پہلا case جو ہے وہ سنگین نویت کے مقدمات ہے جو کے ریڈ لسٹ بنتی ہے اور دوسرا جو ہے وہ عام نویت کے مقدمات ہیں جو کے black list case ہے ساتھوہ سوال ہے CAD میں موجود cases میں کتنے درجات ہیں تو CAD میں تین طرح cases ہیں سب سے پہلے ہے مسروف ہے فارغ ہے اور گھنٹی بجتے ہوئے ریڈ لسٹ کیا ہے جی ریڈ لسٹ سنگین نویت کے cases کی list ہے کب DCC افسر برائے راست کسی field formation کو call دے سکتا ہے سوال یہ ہے جی کب DCC افسر برائے راست field farms کو call دے سکتا ہے تو جب کوئی PCO یا DCC operator GIS system سے یہ دیکھتا ہے کہ اس جو call کے نزدیک یہ ہمارا responding unit ہے یا اس جس کو بندے کو relief چاہیے اس سے ہمارا نزدیک ترین پیرو کھڑا ہے یا دولفن کھڑا ہے تو برائے راست اس کو call دے سکتا ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں fill in the black کو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی emergency call کہتے ہیں جی دوسرے نمبر پہ ہے جی emergency call dash کو بیش سکتا ہے کس کو بیش سکتا ہے جی جو بھی اس call کے نزدیک ترین پیرو یا responding unit یا dolphin ہے اس کو برائے راست بیش سکتا ہے تو یہاں پہ برائے راست responding unit کو بیش سکتا ہے جی نمبر تین پہ ہے ڈی list جو ہے one five پر کیے جانے والے numbers کی list ہے جس کو نچھلے درجے کی ترجی دی جائے گی تو یہ کون تھی list ہے جس کو نچھلے درجے کی ترجی دی جائے گی black list ہے نمبر چار پہ ڈی کی درجات کی اقسام ہے تو میں نے آپ کو لیکچر کے دوران بتایا تھا کہ اس کے تین طرح کی status ہیں جیسے کہ مصروف ہے فارغ ہے اور گھنٹی بجتے ہوئے نمبر پانچ پہ جب ایسی سی افسر ایک کیس کو مفوظ کرتا ہے تو یہ ارسال ہونے کے کیٹ کے بنیادی طور پر دو حصے ہیں کیٹ کے دوسرے حصے کا استعمال بیش میں ہو رہا ہے کیٹ کے دوسرے حصے کا استعمال ٹا پہ ہو رہا جی او ایم سی میں ہو رہا جی اب ہم چلتے ہیں جی ٹو فالز کی طرف تو سب سے پہلے جی آپ بتائیں گے یہ غلط ہے کہ درست ہے ون فائپر کیے جانے والی علامتی کال کو ٹیسٹ کال کہتے ہیں درست ہے کہ غلط ہے جی شاب درست ہے جی کیڈ میں سرخ اور سیاہ دو لسٹے ہیں درست ہے کہ جی غلط ہے درست ہے جی ریڈ لسٹ بلاک شدہ کال کی بنائی جاتی ہے غلط ہے کہ درست ہے سارا بتائیں گ غلط ہے جی غلط کیوں ہے جی کیونکہ جو ریڈ لسٹ ہوتی ہے وہ ہین اس کی بنائی جاتی ہے آگے ہے جی ابتتائی اور استعمالی وقت کیاڈ کا حصہ ہے غلط ہے کہ درست ہے جی درست ہے کیونکہ جیسے ہی کال سٹارٹ ہوتی ہے ٹائم لوٹ ہونے شروع ہوتی ہے اور جیسے ہی کال ختم ہوتی ہے تو اس کا ان ٹائم ہو جاتا ہے تو یہ دونوں ٹائم جو ہے وہ کیاڈ شاہ باز جی لاشٹ ون جی کیاڈ میں آپ کے پاس کتنے سٹیٹس ہوتے ہیں کیاڈ میں تین طرح کے سٹیٹس ہوتے ہیں جی اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ٹاپک ختم ہوتا ہے جی تھانک you ویری مچ آپ کا بہت شکریہ جی